اسلام علیکم دوستو میرے شہر کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ محمد عثمان یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چودی شاہد جعوید صاحب کو جو کہ ایک کامیاب فارمر ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ سبز مرچ کے کاشتکار حضرات جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ فصل کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سٹیج پر کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور فصل کی بہترین پیداوار کے لیے کیا یہ مشورے نئے ذمہ داروں کو دینا چاہیں گے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم تو اس سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جس فصل میں جس کھیت میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ کب کاشت کیا گیا تھا اور اب یہ کس سٹیج پر ہے یہ اٹھائی اکتوبر کو کاشت کیا تھا ہم نے نسری ٹرانسپلانٹ کی تھی اب ماشاءاللہ یہ فروٹنگ کی حالت میں ہے صحیح ہے اور اس کو تقریباً یہ فروری کے مد فروری میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پیکنگ شروع ہو جائے گی صحیح ہے اچھا اب کیا مسائل درپیش ہیں کیونکہ موسم میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں موہسچر بھی کام زیادہ ہو رہا ہے تو اب کون کون سے مسائل درپیش ہیں فارمرز کو اور ان کا سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے جی آج کل جو ٹائم چل رہا ہے اس وقت اس وقت اس کی جو ٹمپریچر ہے اس کو کنٹرول کریں جی اس کے بعد جو نمی ہے اس کو کنٹرول کریں صحیح ہے صبح تقریباً نو بجے جب دھوپ نکل جاتی ہے اس ٹرنل کے موں کھول دے دونوں سائٹ سے صحیح ہے اور شام چار بجے اس کو بند کر دیں صحیح ہے اور جو پانی لگانا ہے اگر پانی اگر فصل فروٹنگ پہ ہے اس کو پانی لگیں اس کو پٹاش کا استعمال کریں تاکہ جو ہے ہماری جلد جلد فصل جو تیار ہو جائے اب خاد اور سپری کا کوئی شیڈول ہے ابھی جو آنے والے دنوں میں ہاں جی اس میں آپ ڈی اے پی ڈالیں نائٹروجن سے پرہیز کریں فصل کے ماشاءاللہ اگر ہائٹ میں ہے پوری گروہت کر رہی ہے تو اس کو ڈی اے پی اس کے ساتھ ایس او پی ڈالیں فی اکڑ کتنی کتنی ایک بوری ڈی اے پی ڈالیں اور بارہ کج اس کو ایس او پی ڈالیں صحیح ہے کچھ بھی کمپنی کے اچھی کمپنی کے ڈالیں ٹھیک ہو گیا اب مزید اس کے علاوہ کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں نئے فارمرز کو کیونکہ جو دوست حضرات کاشت کر چکے ہیں وہ اب مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے فصل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہمارے جو دوست ہیں فارمرز حضرات ہیں جنہوں نے سبز مرچ کاشت کی ہوئی ہے یہ آنے والے وقت میں کاشت کرنا چاہ رہے ہیں فروری میں تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے یہ موسم دھوپ نکر رہی ہے دو بماری اس میں زیادہ آتی ہیں ایک تو جو جیسے جیسے ہیٹ موسم میں آئے گی جو دیمک کی بماری ہے وہ فصل میں زیادہ آتی ہے سبز مرچ میں اس کے علاوہ جو جس کو کالا تلہ بولتے ہیں وہ آتا ہے دیمک کے لیے اس کو اس میں کلورو پیری فاز جب آپ پانی لگئے اس کو فلڈ کر دیں اگر آپ پانی لگا چکی ہیں تو اس کو ایک لٹر لے کے دو سو لٹر پانی میں ڈال کے اس کو ڈرنچ کر دیں فصل میں تاکہ دیمک سے بچا جا سکے اور جب بھی کوئی فنجسائیڈ سپریے کریں اس میں کالے تلے کی سپریے ضرور ڈالیں اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے یہ بلیک کالا تلے اس میں آسکتا ہے صحیح ہے بہت شکریہ جو صاحب میرے ساتھ اس وقت مزید موجود ہیں چوڑری اجمل چیما صاحب چک نمبر چار سو اسی گاہبے تحصیل سمندری زیلہ فیصل آباد جن کے فارم پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے فرس ٹائم یہ فارمنگ کی ہے اور میرے شہر کی ویڈیوز دیکھ کر شاہد جاوید صاحب کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سبز مرچ کی کاشتکاری کی ہے تو آج انہی کے کھیت میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیسا تجربہ رہا ہے چوہ سب تھوڑا سا آگے آجیں اور ہمارے ناظرین کو بت آئیں آپ نے یہ اس تجربہ میں کس ساتھ تک کامیاب ہوئے ہیں اور کیسے خیالات ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لگ بڑا شکر دا کروں گا کہ اللہ نے ایک ایسی مطلب سوچ دی اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی تفریق اتا کی یہ پہلا ایکسپرینس تھا یہ گرین چیلی کا اور شملہ مرچ کا فصل کو دیکھتے ہو تو بڑی عمید ہے کہ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی آج یہ 28 کتوبر کو ہم نے کاش کی تھی اور آج جو ہے یا 28 جنوری ہے لیکن آج ہمیں سبزمچ کی جو ہے وہ پہلی پیکن کرائی تھی اس میں سے بیس شاپک تقریباً نکلیں گے تو امید بڑی ہے کہ جیسے جیسے آگے ٹائم آئے گا اور موسم بہتر ہوگا تو رزلٹ بھی اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ بہتر آئیں گے مسائل تو کافی آئے ہوں گے مسائل بہت آئے ڈیفنیلی یہ بڑا ٹف کام تھا لیکن چوئی شاہ جوی صاحب کی مطلب بہترین ہمیں گائلنٹ تھی اللہ کا بڑا فضل تھا اور اس کے بعد لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان نے کچھ کرنا ہوتا ہے پھر مسائل کا سامنے تو کنیا مٹھتے ہیں مسائل سے دننا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں اس کرنا ہے پھر درد بھی سہنا سیکھو درد بھی سہنا سیکھیں آپ صحیح کہتے ہیں میں تمام ویورز کو یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس پہ آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے منس کریں گھب رہے ہیں نہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی جب آپ کسی اچھے کامیں اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کی ذات خود بخود شامل ہو جاتی ہے انشاءاللہ جی اور ایک سیکس میں میں دیکھا ہے کہ بڑی مہر ہے اللہ کی اور اللہ کا بڑا احسان رہا ہے جگہ جگہ پہ جہاں 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 مجھے فیل ہوا کے ہڈرز ہا رہی ہیں وہاں پہ اللہ نے بڑی غیبی امداد کی رہیش تو پروپر ہماری سیٹی فیصلہ باد میں مدینہ ٹاؤن میں لیکن یہ جو چار سو سی گاہ بے ہمارا گاؤں ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائی بنتی ہے اور ہفتے میں تین سے چار دن ہم یہاں پہ آرہے ہیں اور یہ کافی زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا ٹاف ٹائم ٹیبل تھا اور کئی دفعہ تو بڑا ارلی گھر سے نکلتے تھے کیونکہ موسم بھی آپ کو پڑا دھندوالے چاہ رہے تھے اس کے بعد جو بڑا ارلی گھر سے نکلتے تھے تاکہ ٹائم پہ یہاں پہ پہنچیں ٹائم پہ آگے ان کو سپرین خار گرین کی ہوئے ہیں یا ان کی جو بھی گھوڑی گیا جو کرائی جاتی ہے وہ ٹائم پہ ان کے سارے کام ہم کروا سکیں تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مطلب حمد دی اور ہم اب تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی میرے میں کبھی نہیں رکھی باقی اللہ کی ذات بہتر کرے گی اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی دے اور آپ نے جس طریقے سے پوری میند اور امانداری کے ساتھ اس کام کو کیا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کو اس میں جو سمر و بھرپور ملے گا تو نئے دوست جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو وہ بھی اس چیز سے سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں خاص طور پر جو دہات میں رہ رہے ہیں وہ بالخصوص سیکھیں کہ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو سے شہر سے آکے گاؤں میں انہوں نے فارمک سٹارٹ کیا اور ابھی تک جو کامیابی بھی ان کو ملی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ملے گی تو آپ لوگ بھی حمد کیجئے اور اپنے اٹھگرد دیکھئے جو آپ کر سکتے ہیں اس میں بھرپور محنت کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ